بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے رہبر ٹی وی دیکھنے والوں کو آرج محمد نعیم ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتا ہے کہ ایک روز قریش مکہ نے باہم مجلس کا انعقاد کیا تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بندبست سوچیں دوران گفتگو قریش کہنے لگے کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تم سے بڑھ کر جادو کرنے والا تم سے زیادہ کہانت سے واقف اور تم سے زیادہ شاعری سے آگاہ ہو لہٰذا اس حقیقت کو سامنے رکھ کر کوئی ایسا ماہر شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے اور اسے باور کرائے کہ آپ نے ہماری جمعیت اور اتحاد ختم کر ڈالا ہے ہمارے گھروں کے معاملات کو بکھیر کے رکھ دیا ہے اور ہمارے دین میں عیب اور نکتہ چینی کرنے کی انتہا کر ڈالی ہے پھر ہمارا وہ نمائندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید گفتگو کرے اور پھر دیکھے کہ اس کی گفتگو کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں اس تجویز کو تسلیم کرتے ہوئے سب کہنے لگے عطبہ بن ربیہ اس مقصد کے لیے زبردست دانشور ہے ہم نہیں جانتے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اس مہم کا اہل ہو لہٰذا سب اتفاق کرتے ہوئے عطبہ بن ربیہ سے کہنا لگے اے ابو ولید تو ہی اس کا اہل ہے اب ابو ولید عطبہ بن ربیہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے درمیان یوں گفتگو ہوئی عطبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد محترم عبداللہ بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے عطبہ اچھا تو پھر یہ بتلاو کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے عطبہ اے محمد اگر تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ سارے لوگ آپ سے بہتر ہیں تو پھر سن لیجئے ان لوگوں نے ان بزرگ مشکل کشاؤں کی غلامی کی ہے جن پر آپ نقطہ چینی اور تنقید کرتے ہیں اس کے برقس اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو پھر اس پر گفتگو کر لیجئے تاکہ ہم آپ کی گفتگو سے آگا ہو جائیں باقی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی ایسا پیدا ہونے والا نہیں دیکھا کہ آپ سے بڑھ کر جس سے اس کے گھر والوں نے محبت کی ہو اسی طرح آپ سے بڑھ کر ہم نے ایسا کوئی بھی نہیں دیکھا کہ جو اپنی قوم کے لیے اتنا منحوس ثابت ہوا ہو آپ نے ہماری اجتماعیت کو پارا پارا کر دیا ہمارے معاملات کو منتشر کر دیا ہمارے مذہب کو نقطہ چینی کا محور بنا دیا ہمیں سارے عرب دنیا میں رسوہ کر کے رکھ دیا حتیٰ کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ قریش میں ایک بہت بڑا جادوگر اور کاہن ہے اب ہماری قوم کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جس طرح حاملہ عورت کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو گھر کا حرفت منتظر ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت اس کی چیخ نکلے گی اور وہ بچے کو جنم دے ڈالے گی یہی حال ہماری قوم کا ہو چکا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر کسی بھی وقت تلوارے سونک لیں گے حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے کو جڑ سے اکھاڑ پھینگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ملاحظہ کیا کہ تمہارے عمل سے ہماری قوم کس قدر خطرناک صورتحال سے دوچار ہو چکی ہے لہٰذا میری گزارش ہے کہ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو ہم آپ کے لئے دولت اکھٹی کرتے ہیں اتنی دولت کہ آپ سارے قریش کے لوگوں سے بڑھ کر امیر ہو جائیں گے اگر آپ کو شادی کی ضرورت ہے تو قریش کی عورتوں میں سے کسی کی طرف اشارہ کیجئے ہم اس جیسی دس دوشیزاؤں کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری گفتگو سن کر ادبا سے کہا کوئی بات رہ تو نہیں گئی کیا آپ نے اپنی گفتگو مکمل کر لی ہے ادبا نے کہا ہاں میں نے اپنی بات مکمل کر لی ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور سورہ حامیم السجدہ کی پہلی تیرہ آیات تلاوت فرمائی قرآن سن کر ادبا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو تیرے پاس تھا یہ تو میں نے سن لیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی آپ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا بلکل نہیں اب ادبا یہاں سے اٹھا اور سیدھا قریش کی مجلس میں پہنچا اہل مجلس نے ادبا سے پوچھا کیسی رہی بات چیت اور کیا جواب لائیا ہے ادبا کہنے لگا باتیں تو میں نے بھی وہی کی ہیں جو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے ہو کوئی نئی بات تو نہیں کی اہل مجلس بولے اچھا تو پھر یہ بتلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے کیا جواب دیا ادبا کہنے لگا اللہ کی قسم میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے رہے ہاں البتہ اتنا سمجھ میں آیا کہ جب محمد نے یہ کہا کہ میں تمہیں اس سبردست چنگھار والے عذاب سے ڈراتا ہوں جس طرح کے عذاب کا شکار قوم عاد اور سمود ہو چکے تھے اہل مجلس ادبا سے کہنے لگے تیرا ستیہ ناس ایک شخص تجھ سے عربی میں باتیں کرتا رہا اور تجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ کیا کہتا رہا ادبا کہنے لگا اللہ کی قسم بلکل نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا مجھے ماں سے بائے سائقہ کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا قارئین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادبا کی بات کو پوری طرح سنا جب وہ سنا چکا تو پھر بھی پوچھا کہ اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو کر لے اس سے سبق یہ ملا کہ مخاطب یہ مخالف کی بات پوری طرح سنا چاہیے بعض لوگ جلدی کرتے ہوئے درمیان میں ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں پھر بحث و مبحثہ شروع ہو جاتا ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ آپ نے ملاحظہ کیا دراصل مخاطب یا مخالف اپنے اندر جو مواد بھرے ہوئے ہیں وہ اگل دے تو اس سے گفتگو کی روشنی میں اسے سمجھانا آسان ہو جاتا ہے اور اپنی بات زیادہ بہتر انداز سے بیان کی جا سکتی ہے نیز اس طرح مخالف کو چپ کر آیا جا سکتا ہے اور وہ بھی آرام سے بیٹھ کر سنتا ہے اب وہ اس مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا کہ میری تو بات پوری ہی نہیں ہوئی اگر اس کی بات پوری نہ سنی جائے تو وہ اسی خلجان میں مبتلا رہے گا کہ اس کی بات تو ابھی مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ حضرت بول پڑے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آپ بھی کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی مد بھولئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو لائک کرتے ہوئے آپ اپنے حلقہ احباب میں بھی ضرور شیئر کریں گے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولیں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ